اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ سب آئی ہو آپ سب ٹھکھا کھوں گے تو جی گائیز ما شاہ اللہ آج موجود ہے ہم اپنے مرگیوں والے سیٹ اپ پہ اور آج ہمارے ساتھ ہماری سویٹی بھی آئی ہے یہ دیکھیں ادھر ہمارے بازو پہ بیٹھی ہوئی ہے نا بھئی سویٹی آگے سے کاٹ رہی ہے یار جلدی سے کرتے ہیں آج کی ویڈیو سٹارٹ آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے تو جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب تو جی گائی سب سے پہلے ہم نے اپنی سویٹی کو ادھر بٹھا دیا ہے اور یہ دیکھیں سویٹی بھائی جب بھی دیکھو اس کو گسے چڑھا ہوتا ہے اور اس کے یارنا چوٹ لگی ہے سویٹی کے بچوں نے اس کے کوئی چیز مار دا لی تھی پنک کے اوپر یہ دیکھیں اس کا پنک ہی ہے نا یہ والا ہو گیا خراب تو ابھی آج اس کو مچھت پہ لے کے ہیں میں کہا تھوڑا اس کا موڈ فریش ہو جائے اس کو ہیدھر چھوڑ دیا اور اس کے بعد ماشاءاللہ ہماری مرگیوں کا صبح صبح کا ناشتہ جو ہے تیار ہے یہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بھگوئی روٹن اور اوپر ڈالی ہوئی اجوین اس کے بعد ہیں سبزی کے چھلکے اور ماشاءاللہ ہمارے چوزے بھی ریڈی ہیں کہ ہمیں جلدی سے چھوڑا جائے اور ماشاءاللہ آپ ان کا سائد اور کلاس چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی آڈ کلاس بنتے جا رہے ہیں یہ ہمارے سندھی ہی رہا گئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کیسی ہائٹ کر گئے اور کیسا بنا رہے ہیں اور یہ جو ہے نا ابھی ان کو پکڑ کے دکھاتا ہے انہوں نے جگڑ جگڑ کے برا حال کیا ہوئے یہ جی ان کا کیج کر دی ہے میں نے اوپر تو سٹارٹنگ ہوگی یہ جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے آگے ہیں ابھی یہ کچھ کھانے پینے کے لئے ڈونڈ رہے ہیں تو اب ان کو ڈال دیتے ہیں ہم بھی کوئی روٹی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو پہلے یارنا میں آپ کو پکڑ کے دکھاتا ہوں جو ہمارے یہ دیکھیں یہ ہیں جی بھائی ہمارے میاں والی نسل کے اور آپ ان کے فیس چیک کریں کیسے یار انہوں نے جگڑ جگڑ کے اپنے چیرے خراب کر لی ہیں یہ بھائی بہت ہی ذریلے ہیں بہت جگڑتے ہیں آپس میں جو اور یہ ایک ماہ اور آپ کو پکڑ کر دکھاتا ہوں یہ چیک کریں ایدھر آو یہ بھی بھاگ گیا بھائی یہ دیکھیں ان کے فیس سب کے خراب ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے اتنا جگڑتے ہیں تو لو جی ادھر سے کوئے بھی اپنا تھوڑا حصہ نکال کے لے گئے ہیں ان میں سے تو یہ ان کو آپ ڈالتے ہیں یہ ڈال دی ہیں جی تو اب انہوں نے ماشاءاللہ کھانا سٹارٹ کر دی ہیں یہ دیکھیں تو یہ والے اور دو تین پیس ہیں ان کو یار یہ کافی زیادہ مارتے ہیں پھر یہ ادھر الگی پھرتے رہتے ہیں ابھی یار یاد تو رہ نہیں ہماری جو ادھر بڑی مرگی ہیں وہ تو بند ہیں تو ان کو بھی کھولتے ہیں آجو بھی باہر یہ ہماری ماشاءاللہ پٹھی آگی اور اس کے علاوہ جی جو ہمارا مرگا تھا وہ ہم نے واپس دے دیا اور فیمیل ہماری جو ایک کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے تو یار پچھلے ٹائم جب ہم نے ایک چیک کیے تھے اس ٹائم اس کے نیچے پانچ ایک رہ گئے تھے دو ایک اس نے توڑ دی ہے توڑ ڈالے تھے تو ابھی اس کو اٹھاتے ہیں تاکہ یہ بھی کھاپی لے سلو بھی آجو باہر آجو باہر آجو چلو بھاگو بھاگو یہ دیکھیں یہ بھی نکلا یہ بھارو آپ بھی اس کے ایک چیک کرتے ہیں کتنے پڑے ہیں ادھر لو جی کر لیں آپ بات آن لی یار دو ایک رہ گئے ہیں پتہ نہیں یہ یار کیا کر دی ہے لیکن پہلے یار اس نے کبھی اس طرح نہیں کیا مجھے یہ صاحب ان کا کام لگ رہا ہے کیونکہ دن ٹائم یہ سارے ہی در اندر گسے ہوئے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے ایک چرا چرا گئے نہ کھا رہے ہیں صرف دو ایک رہ گئے ہیں یار پہلے ہم نے اس کی کافی بریڈے لی ہماری گھر کی یار یہ بڑی فیمیل ہے تو بڑی اچھی یہ بریڈے کر رہی ہے پتہ نہیں اس دفعہ اس کو کیا ہو گیا تو آج یارنا ان کی بھی خبر لیتے ہیں ان کو کافی دن ہوگا چیک نہیں کیا یہ اپنی مست مال میں اور مرضی سے ادھر پھر رہے ہیں تو پہلے کی نسبت آج یہ اچھی طرح کھا رہے ہیں تو پہلے یارنا انہوں نے کھانی بند کر دی تھی یہ اب پھر ان کی گروت بھی کچھ روکی تھی کافی کمزور ہو گئے تھے چوزے دو ہمارے چوزے تھوڑے ڈھیلیں وہ ہم نے دوسرے سیٹ اپ پہ چھوڑے ہوئے ہیں تو ابھی یارنا ہم اپنی فیمیلوں کے لیے کوئی اچھا سا وائٹ ہیرا کا میل لے کے آئیں گے یہ جو پہلے ان کے لیے میل لے کے آئے تھے وہ ہم نے واپس دے دیا یہ دیکھیں ماشاء اللہ ویسے تو ہمارا یہ بھی پتھا کمال کا تیار ہو رہا ہے یہ چک کریں لیکن یہ ابھی لیٹ ہے کمز کم اس نے تین چار ماہ اور لے جانے تیار ہونے کے لیے اس سے پہلے ہمنا کوئی ان کے لیے اچھا سا یار بڑا بریڈر وائٹ ہیرا کا میل لے کے آئیں گے تو اب یارنا انہوں نے ٹورہ پھرہ شروع کر دیا یہ دیکھیں تو اب میرا ارادہ ہے کہ ان کو نہ سبزی کے چھلکے ڈال دیتے ہیں یہ بھی ڈال دی ہیں اس میں وائٹ مارٹر پیاز لیسن اور قدوب وغیرہ کے اس طرح نہ چھلکے کافی زیادہ ہیں تو یہ بڑے مزن سے کھائیں گے اور یہ ان کے لیے گروت میں بہت ہی فائدہ مند ہے اور سمجھنے بھی یہ دیکھیں سب بڑے مزوں سے کھا رہے ہیں اور یہ جو کلر والے ہیں ان کو نہیں پاس آنے دیتے جلدہ اور ماشاءاللہ ہماری چھت کے اوپر سپیرو بھی آ رہی ہیں یہ چیک کریں وہ ادھر سامنے آگے بیٹھیں ہیں یہ تو کافی زیادہ ختم ہوتی جا رہی ہیں لیکن ادھر الحمدللہ کافی زیادہ آتی ہیں کیونکہ ادھر کافی زیادہ دانہ وغیرہ نیچے بچا ہوا ہوتا ہے تو ادھر سے آگے کھاتی ہیں تو یہ جی میں نے ان کا بھی کیج اوپن کر لیا آج بھئی ان کی بھی خبر لیتے ہیں انہوں نے بڑی اجاشی کر لیا چیک کریں بھی کیا پروگرس ہے ان کی کیا صورتحال ہے پہلے میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں یہ جیک ہے ہمارے سلور ٹیل کا جو بچہ نکلا ہوا ہے جو کھلا سیٹ اپ لگانے کا نقصان یہی ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ ہماری سلور ٹیل کی فیمیل ہے ٹھیک ہے اور سلور ٹیل کا میل یہ ادھر بیٹھا ہے اور بچہ آپ دیکھ لیں بھائی یہ کیسا نکلا ہے بلکل بھی ٹیل اوپر نہیں ہے اس کا کیا نقصان ہے یہ جو ادھر پھر رہے ہیں سب مل کے جو فیمیلیں کسی سے کراس ہو جاتی ہیں جب کھلا سیٹ اپ آپ لگائیں گے تو یہ نقصان ہوتا ہے کھلے سیٹ اپ کا اور ادھر ماشاءاللہ آپ ہمارے سیٹ اپ پہ چیک کریں پیجن ہی پیجن ہے اس جگہ پہ اور کوئی پتہ نہیں کون کس کے ساتھ لگا ہوا اور کیسے اگ اتارے ہوئے ہیں وہ کارنر میں آپ فیمیل بیٹھی ہوئی اگ دے گے پتہ نہیں کس کے ساتھ لگی ہے اور اوپر جو ہماری فوسٹر کی فیمیل ہے اس نے بھی اگ دیئے ہوئے ہیں شاید دیکھتے ہیں اس کو وہ دیکھتے ہیں اس کا تو چکس نکلنے والا ہے اور یہ دیکھیں بھائی اس کے اگ آپ دیکھیں مرگی کے برابر اگ ہیں اتنے اتنے بڑے اگ دے رہی ہیں اور یہ ادھر دیکھیں بھائی یہ چکس نکل رہا ہے ابھی اس کا یہ دیکھیں وہ ایک ٹانگ اس کی باہر ہے اور کچھ اندر ہے یہ دیکھیں تو چلو بھی اس کے نیچے ہی واپس رکھ دیتے ہیں یہ اب ہمیں چکر دے گئی ہے اس نے خود ہی نکال لیا اپنے چکس اب ہم اس دفعہ اس کے نیچے اگ نہیں فوسٹر کر سکتے اور کھولی آپ نے کلونی لگانے کا نتیجہ چیک کر لیا آپ کے سامنے یہ دیکھیں سلور ٹیل سمی مارڈرن میں سے نکلا ہوئے ٹیل بالکل ساتھ ہے کیوں کہ فیمیل کو کسی اور میل نے شاید کراس کر دیا ہوگا فیمیل کی آپ ٹیل دیکھ لیں اور اس کی دیکھ لیں تو جی گائز یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ دوستوں کو اچھی لگی ہوگی اس کے ساتھ اپنے دوست محمد اسمیل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ